تو دیکھیں چنہ پلاؤ میں آخر ایسا کیا ڈالا جاتا ہے جسے کھاتے کھاتے ہاتھی نہیں رکھتے اور چکن پیف مٹن کے بغیر یہ چنہ پلاؤ اتنا مزے دار بنتا ہے اور اتنا ذائقے دار بنتا ہے کہ آپ یہ چنہ پلاؤ کھانے کے بعد باقی سارے پلاؤ بھول جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیف زائدہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ریسیپی بائی می آپ سب کا میرے چینل ریسیپی بائی می میں ویلکم ہے تو آج آپ لوگے کے ساتھ پرفیکٹ چنہ پلاؤ کی ریسیپی شیئر کروں گے اور یہ پلاؤ اتنی آسانی سے جھڑپٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے بلکل وہی دیکھی اسٹائل جس طرح سے دیکھوے بن کے تیار ہوتا ہے دیکھنے میں جتنا خوبصورت کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے دار یہ چینل پلاؤ آپ گھر کی کسی بھی تقریب ایونڈ یا مہمانوں کے آنے پر دعوت میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو آئیے اس خوشبودار اور ذائقے دار چینل پلاؤ کی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھنے چینل پلاؤ بنانے کے لیے سب سے پہلے پتیلی میں ڈیڑھ کپ گھی ایٹ کریں گے گھی جب اچھے سے گرم جائے گا تو دو بڑے سائز کی میں نے پیاس کو باری باری کٹ کر لیا ہے وہ ایٹ کر دیں گے اور اسے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے اب یہاں پہ لے لیے میں نے سیلہ چاول جسے میں نے اچھے سے واش کر کے تین گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا چاول یہاں پہ میں نے ایک کلو لیے ہیں ایک کلو چاول کا میں یہاں پر دے گی پلاؤ بنا رہی ہوں جب تک ہمارے چاول بھیگ رہے ہیں ہم یہاں پہ مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں جب پیاس گولڈن براؤن ہو جائے گی تو اس میں ہم کچھ ثابت گرہ مسالہ ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون کالی مرچ سات سے آٹھ لونگے ایک بڑی لائچی بعد یا ان کا پھول تیز پتہ دال سیدھی کی لکڑی اور تھوڑا تھوڑا سا ٹکڑا میں نے جائے فل جویدری کا بھی لیا ہے جسے میں بعد میں پیس کر ایٹ کروں گی گرہ مسالہ ایٹ کرنے کے بعد اسے ہلکا سا کر کر آ لیں گے پھر اس کے بعد ون ٹیبل سپون ادھرہ کو لیسن کا پیس ایٹ کریں گے اور اسے بھی مسالوں میں اچھے سے مکس کر لیں گے پھر دو بڑی سائز کے کٹ کیے ہوئے ٹیمارٹر ایٹ کریں گے مکس کریں گے اور پھر ایک گلاس پانی ایٹ کرنے کے بعد اسے ٹیمارٹر سوفٹ ہو جانے تک پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے ون ٹیبل سپون نامک ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون حلدی اچھے سے اسے سب چیزوں کو مکس کریں گے اور ڈھاک کا ٹیمارٹر سوفٹ ہو جانے تک پکائیں گے جب تک ہماری ٹیمارٹر سوفٹ ہو رہے ہیں تو میں نے تین گھنٹے کے بعد چاول بوائل ہونے کے لئے رکھ دیئے تھے چاول دیکھیں یہاں پہ ہمیں اتنے بوائل کرنا ہے کہ اس کی ایک کرنی رہ جائے جب چاول بوائل ہو جائے گے تو اسے ہم چھان کر چھلنے میں رکھ لیں گے یہاں پہ میں نے دس سے بارہ ہری مرچے لیں اس کا میں نے پیس بنا لیا ہے وہ ایٹ کر دیں گے ہری مرچوں کی کونٹیٹی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک پاؤ دہی جسے میں نے اچھے سے پھیٹ لیا ہے وہ ایٹ کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب باری آتی ہے بوائل کیے ہوئے چنوں کو ایٹ کرنے کی یہاں پہ میں نے دیر پاؤں چھنے لیے تھے جسے میں نے اوور نائٹ بھگ ہو دیا تھا اور پھر اسے ہلکی آج میں بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب اسی طوران بوائل کیے ہوئے چنیں اس مسائلے میں اٹھ کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے جائیفل لبیتری کو میں نے پیس لیا تھا وہ اٹھ کریں گے آپ چاہیں تو جائیفل لبیتری کا پوڈر بھی اٹھ کر سکتے ہیں چار ہری مرچے اٹھ کریں گے پھر اس کے بعد بوائل کیے ہوئے چاول اٹھ کریں گے اچھی طرح سے چاولوں کو مسائلے میں مکس کریں گے دیکھا کتنی جھٹ پٹ اور آسانی سے یہ پلاو بن کے تیار ہو جاتا ہے ریسی پی بھی اس کی اتنی آسان ہے نہ زیادہ کچن میں کھڑے ہونے کی جنجڑ نہ گھنٹوں محنت کرنے کی جنجڑ لیکن اس کے باوجود یہ پلاو کھانے میں اتنا مزیدار بنتا ہے کہ کھانے والا باوہ کیے وہ بغیر نہ رہ پائے اب اس کے اوپر فریش کھٹا ہوا پودینہ اٹھ کریں گے زافرانی کیوڑا وارٹر اٹھ کریں گے اور کسی بھی کپڑے سے ڈھاک کر اسے دم پر لگا دیں گے آج یہاں پہ میں بلکل ہلکی رکھنی ہے پانچ منٹ دم پر لگانے کے بعد یہاں پہ میں نے زردے کا رنگ بھی اٹھ کیا ہے اور پھر اسے ڈھاک کر دس منٹ کے لئے دیمی آج پر دوبارہ دم پر لگا دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے بعد یہاں پہ ہمارا بہت ہی خوشبودار ذائقے دار دے کی چنہ پلاو بن کے تیار ہے دے گی پلاو یا دے گی بریانی میں جائفل زبتری ڈالنا بہت ضروری ہے کیونکہ اسی سے اس میں بہت ہی زبادہ سی خوشبو آتی ہے سیم وہی خوشبو جو دیکھوں میں سے آتی ہے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا رکھیے گا اپنا اپنے پیاروں کا ڈھے سارا خیال دعا میں یاد کیجئے گا تھانکس فور روچنگ اللہ حافظ